نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی باب و غسل دم المحیز دھونا حیز کے خون کا یہاں پر حیز کی بجائے لفظ محیز آیا ہے اور محیز بھی بمانا حیز ہے اور یہ امام بخاری مختلف الفاظ اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ان تمام الفاظ کو جو قرآن اور سنت میں اس خاص چیز کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ گزر جائیں اور کہیں بھی اس کے معنی کو سمجھنے میں دکت نہ ہو حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک ان حشام ان فاطمہ بنت الممدر ان اسمہ بنت ابی بکر انہا قالت سألت امرأتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ارائیت احدانا کیا آپ نے دیکھا کہ ایک ہم میں سے اذا اصابہ ثوبہ الدم جب پہنچے اس کے کپڑے کو خون یعنی اس کے کپڑے پر خون لگ جائے من الحیزت حیز کا کیفہ تصنا تو کیا کرے یعنی اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے یعنی نماز پڑھ سکتی ان کپڑوں میں یا نہیں پڑھ سکتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصابہ ثوبہ جب وہ پہنچے کپڑے کو احدا کننا تم میں سے کسی ایک کے الدم و خون من الحیزت حیز کا فلتقرس ہو تو چاہیے کہ اسے خرش ڈالے ثم لتندح ہو پھر چاہیے کہ مل کے دھوئے اس کو بمائن پانی سے ثم لتسلیہ فیہی پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیں یعنی یہ نہیں کہ وہ کپڑا جو ہے پھینک دے یا وہ کپڑا ہمیشہ کے لیے بسکارڈ کر دے کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتیں یہی کیا کرتی تھی کہ اگر کسی کپڑے پر خون لگ جاتا تو اتنا کپڑا ہی کارڈ دیتی اور یہ ان کی اپنے دین میں سختی تھی جس کی تردید یہاں کی گئی کہ ایسی ضرورت نہیں صرف خون دھو دینا کافی ہے عبد الرحمن بن قاسم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں ہم میں سے ایک بھیز کی حالت میں ہوتی یعنی ہم میں سے کسی ایک کو حیز آتا پھر وہ خون کو دور کرتی یعنی جب پاک ہوتی تو کپڑوں سے خون دھو ڈالتی اور باقی سارے کپڑے کو نہیں دھوتی تھی صرف اس پر پانی چھڑک دیتی سمت و سلیفی پھر اسی میں نماز پڑھ لیتی یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اگر پیریٹس کے دنوں میں کچھ کپڑے پہن لیے جائیں تو کیا ان کپڑوں کو دھوے بغیر دوبارہ پہنا جا سکتا ہے اور اگر پہنا جا سکتا ہے تو کیا ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کپڑوں پر کچھ خون وغیرہ لگ گیا ہو تو ان کو دھو دیا جائیں اور باقی کپڑے پہننے سے پہلے ان پر ایک طرح سے چھڑکاؤ کر لیا جائیں یہ چھڑکاؤ کی کیا ضرورت ہے یہ دراصل اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہ یہ ناپاک تھے یعنی یہ چھڑکاؤ جو ہے ایک طرح سے وسوسہ دور کر دے گا اب مثلا بعض وقت شادیوں کے کپڑے ہوتے ہیں بعض وقت گرم کپڑے ہوتے ہیں شال وغیرہ ہوتی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ ہر مہینے شال دھوئی جائے اور اس پہ لگا ہوا کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں شال اور کمیس وغیرہ تو کو تو ویسے ہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن شلوار کا اگر کچھ حصہ آلودہ ہو جائے تو اس کو دھو لیا جائے صاف کر لیا جائے اور باقی شلوار کے اوپر ایک طرح سے کچھ چھینٹے ڈال دیے جائیں یا ترکاؤ کر دیا جائے تاکہ ذہن سے ناپاکی کا جو وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے اور پھر اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے آئندہ وہ کپڑے پاک تصور کیے جائیں گے باب و اعتقاف المستحازتی کیا استحازہ والی عورت اعتقاف بیٹھ سکتی ہے یعنی اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کی بلیڈنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تو نماز تو ٹھیک ہے ایک فرض عبادت ہے لیکن اعتقاف ایک فرض کفایہ ہے لازمی فرض نہیں فرض عین نہیں تو کیا وہ بھی کر سکتی ہے یا اسے ایسی عبادت کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھیں آپ کی بیویوں میں سے ہی کوئی ایک اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اعتقاف کر سکتی ہے اور یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی مسجد نبی کے ساتھ اپنا خیمہ لگا لیا اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھی تھی بلکہ مسجد میں بیٹھی وہی مستحازت ان اور وہ استحازہ کی حالت میں تھی اس میں کہا جاتے کہ یا تو یہ سودا تھی یا حضرت امہ حبیبہ تھی یعنی بعض آپ کی ازواج متحرات میں سے جو تھی وہ مستحازہ یعنی استحازہ کی حالت میں اعتقاف میں بیٹھی ترہ دمہ اور دیکھتی تھی خون کو یعنی خون نکلتا تھا اس کا فربما ودعت تستہ اور بعض اوقات کیا کرتی کہ اپنے نیچے تست رکھ لیتی تحتہا اپنے نیچے تست بڑے لگن کو کہتے ہیں منت دمی خون کی وجہ سے یہ کیوں رکھتی تھی تست اس لئے پانی کے ٹب میں بیٹھ کر اس بیماری کا ایک طرح سے علاج کرتی تھی یعنی اعتقاف کی حالت میں ہوتی استحازہ میں بھی ہوتی اور استحازہ کی اس بیماری کے علاج کے طور پر تست میں بیٹھ جاتی جس میں کچھ پانی پڑا ہوتا تھا بعض بیماریوں کا علاج تب میں نہانے سے یا پانی کے اندر سوک کرنے سے جسم کو کیا جاتا ہے علاج کی غرض سے پانی کے تست میں بیٹھنے کو سٹس بات کہا جاتا ہے یعنی مڈیکلی یہ بات موجود ہے کہ اس سے علاج ہوتا ہے تو وہ بھی اسی غرض سے تست میں بیٹھتی اور یہ اعتقاف کی حالت ہی میں تست میں بیٹھتی تھی مراد یہ ہے وَزَعَنَا اِكْرَمَةُ اور اکرمہ کا خیال یہ ہے اکرمہ کہتے ہیں اَنَّا آئیشَةَ تھا کہ اَعْشَةَ نَيْ رَعَتْ مَا الْعُسْفَرِ ایک مرتبہ اسفر کا پانی دیکھا اسفر ایک بوٹی ہے کسم جس کو اردو میں کہتے ہیں اس کا پانی دیکھا فَقَالَتْ تو کہنے لگیں کہ اَنَّا حَازَ شَيْءٌ گویا کہ یہ وہی چیز ہے کانت فلانا تُجِدُهُ جو فلان عورت اپنے پاس پاتی تھی مراد کیا ہے یعنی تست میں بیٹھنے کے بعد جو پانی کا کلر ہو جاتا تھا یہ اسی قسم کا رنگ نظر آتا ہے اب یہ اکرمہ اور دوسرے صحابی ساتھ ہیں تو ان کو دراصل تعلیم دینے کی غرض سے حضرت عائشہ نے اس قسم کے پانی کو تشبیح دی اس کے ساتھ کہ اس طرح کا اگر خون کا رنگ ہو تو یہ استحاذہ ہوگا حدثنا کتیبت قال حدثنا یزید بن زرعن ان خالدن ان اکرمتا ان عائشتا خالت اعتقافت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأتم من ازواجی اعتقاف بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی فَقَانَتْ تَرَدْ دَمْ تو بیوی جو تھی وہ خون دیکھتی تھی یعنی ان کو استحاذہ کی بیماری تھی وَسُفْرَةَ اور زَرْدِ وَتَسْتُ تَحْتَهَ اور تست ان کے نیچے ہوتا تھا وَحِیَةُ سَلِّ اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی یعنی بعض اوقات اس علاج کے دوران وہ نکلنے کے قابل نہیں ہوتی تھی کہ باہر نکل کے نماز پڑھ سکیں لہذا تست کے اندر ہی نماز پڑھ لیتی تھی ٹھیک ہے یعنی مجبوری کی حالت میں عذر کی حالت میں بیماری کی حالت میں جس کنڈیشن میں بھی ہو انسان نماز پڑھ سکتا ہے اور خواب و روزہ کی حالت میں اور خواب و اعتقاف کی حالت میں اس سے دین کی سہولت کا پتہ چلتا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گرمیوں کے دن ہے بڑی گرمی لگی ہے اور ٹب میں پانی بر کے بیٹھ زے اور کہے میرا تو برا حال ہے اس لیے میں یہی نماز پڑھتا ہوں یہ ایسی بات نہیں یہ بیماری کے علاج کے لیے یہ ہوتا ہوگا کہ مثلا ایک یا دو گھنٹے بیٹھنے کے ان کو کہا گیا ہوگا یا اس دوران میں نماز کا وقت تنگ ہو جاتا ہوگا تو اس لیے اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ لیتی تھی اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ شاید اس لیے بھی وہ وہاں پڑھ لیتی ہوگی کہ اعتقاف ایک طرح سے مسجد کے ساتھ ہے اور مسجد کے آلودہ ہونے کا ڈر ہوگا یعنی کئی احتمالات ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری مسلسل طور پر اس کے ساتھ ہو یہ ایسی بیماریاں بعض وقت بعض حالات میں مخصوص خواتین کے ساتھ جو خود زندگی میں ایک ایسی خاتون کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جو اتنی شدید اس بیماری میں مبتلا تھی کسی ڈاکٹر کے پاس ہی دیکھا کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی یعنی خون ان کے کپڑوں سے نکل کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا یعنی اتنا کسرت سے ان کے جسم سے نکلتا تھا معلوم نہیں کہ اس طرح وہ زندہ بھی رہتی تھی لیکن یہ کہ بعض وقت بعض حالات میں ڈاکٹرز ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ایسی ہی حالت ہو کہ کسی کا خون رکی نہ رہا ہو اور وہ اتنی کسرت سے ہو کہ اب نماز ہے ہر چیز چھوڑ دیں یا وہ اس کے علاج کے طور پر اور اگر وہ کسی برتن میں بیٹھی ہے ٹب میں بیٹھی ہے کسی اور چیز کے اوپر بیٹھی ہے اور خون نکلے چلے جا رہا ہے تو نماز نہیں چھوڑے گی اس حال میں بھی نماز پڑھ لے گی اور یہی حکم ہے سلسل وال کا کہ جس کو پشاب کی بیماری قطرہ قطرہ نکلتا ہی چلا جا رہا اور کبھی ختم نہ ہو تو وہ کب تک انتظار کرے کہ پشاب رکے اور پھر نماز شروع کرے یہ اسی طرح کسی اور چیز کے جسم کے اندر سے نکلنے کا کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ وضو کب ٹوٹتا ہے جب سبی لین سے کچھ نکلے یعنی دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے سے کچھ نکلے اور اگر بیماری کی حالت میں اس میں مسلسل کوئی چیز نکلتی چلی جاری خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی کہ ہاں اگر کبھی کبھار ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس میں انتظار کیا جائے گا کہ وہ حالت ختم ہو تو پھر انسان پاکیزگی کی حالت میں نماز پڑے اصل میں اب یہ حادیث پڑھ کے پھر آپ کو ہو رہا ہے کہ یہ کتنی گندی باتیں ہیں اور یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے بات ہی کہ دین چونکہ سب کے لیے یہ تو نہیں کہ سب لوگ اچھے کام کریں اور بڑی روحانیت اور پاکیزگی میں رہیں اور جن لوگوں کے ساتھ خدا نہ خاصتہ ایسے مسائل ہیں یہ کوئی بیماری ہے ان کے لیے اسلام میں کوئی حکم ہی نہ ہو اور وہ جو چاہیں کریں وہ ساری زندگی ایک یعنی کہ ندامت کی حالت میں ہی وقت گزار کے چلے جائیں دنیا سے پچھلی حدیث کی طرح ہے کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیث ہو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ نہ تھا ہم میں سے کسی کے پاس سوائے ایک ڈریس کے ایک کپڑے کے the only ڈریس اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے آئے سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے تو اس وقت یہ بہت کرین اس کے آس ہے اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک ایسے حالات رہے مسلمانوں پر کہ جس میں کھانے کے لیے بھی بہت کم ہوتا تھا پہننے کے لیے اور ساری ضروریات زندگی بہت کم ہوتی تھی تحیزو فیہی تو اسی میں ان کو حیز آ جاتا جب ان کے کپڑوں میں کچھ خون لگ جاتا پانی نہ ہوتا تو کیا کرتی لعاب دہن سے اس کو صاف کر لیتی فمسعتھو بزفرہا اور اپنے ناخنوں سے یعنی اس کو مل کے اس گندگی کو اتار دیتی تھی اب یہ دیکھنے میں تو بڑی آپ کو مکروح چیز لگ رہی ہوگی لیکن یہ بھی ایک گنجائش اور ایک حالت بتائی گی ہے کہ یہاں تک کہ اگر بلکل خون دھونے کے لیے بھی پانی نو مثلا آگے آپ باب التیمم اس کے فوراں بعد آ رہا ہے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ بعض اوقات پانی سہراؤں میں دنوں تک نہیں ملتا تھا تو ایسی صورت میں اب کیا کرے عورت کیا وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے یا کوئی بھی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ شدید نجاست سے ہلکی نجاست کی طرف آ جائے تو اس کا طریقہ یہاں بتایا گیا باب التیبی للمرأت اند غسلہ من المحیزی باب خوشبو لگانا عورت کا اند غسلہ غسل کے بعد من المحیزی حیث سے یعنی حیث کے بعد جب نہائے تو خوشبو لگائے یہاں تک کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کرنے والی عورت کو بھی اس کی اجازت دی ہے یعنی شعورت کی وفات کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس میں بھی عورت کو اس خوشبو کے لگانے کی اجازت ہے جبکہ عام خوشبو نہیں لگا سکتی حدثنا عبداللہ ابن عبدالوہاب قال حدثنا حمد ابن زیدن ان ایوبا ان حفستا ان ام اتیتا قالت کنا ننہا ان نحدا علا میتن کنا تھی ہم ننہا روکی جاتی ان نحدا کہ ہم زینت سے بچیں علا میتن میت کے موقع پر یعنی مرنے کے بعد فوق سلا سن تین دن سے زیادہ یعنی کسی انسان کے مرنے کے بعد ہمیں تین دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی یہ اس بات کا یہاں تک یہ مطلب ہے نحدا کا مطلب ہوتا ہے الامتنع عن الزینہ زینت سے بچنا حد لگانا یعنی روک دینا یعنی اس عدت میں کیا کچھ منع ہے سرمہ لگانا سرمے سے وہ سارا میک اپ مراد ہے جو آنکھوں پر کیا جاتا ہے ولا نتطیب اور نہ ہم خوشبو لگائیں ولا نلبس سوبا مسبوغا اور نہ ہم کلرپل کپڑے پہنے نلبسا پہنے ہم سوبا کپڑا مسبوغا رنگا ہوا سواد بے غین سبغت اللہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کا رنگ الا سوب عصبن سوائے عصب کے کپڑے کے عصب جو ہے عین سواد بے یہ یمنی کپڑا تھا جو بنائی سے پہلے رنگا جاتا تھا یعنی اس کا دھاگا رنگ کیا جاتا تھا پھر بنا جاتا تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا ویسے کلرڈ ہو جس کا دھاگا ہی کلرڈ ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن بنے ہوئے کپڑے کے اوپر پین یا کڑھائی کی اجازت نہیں اس کپڑے کی اجازت نہیں کتنی زبردست بات یہاں سے پتہ چلتی عموماً لوگ پوچھتے ہیں کیا عددت والی عورت صرف سفید کپڑے پینے کیونکہ یہ جو حدیث آتی ہے کہ ہمیں کلرڈ کپڑے پینے کی اجازت نہیں تھی تو اس کلرڈ کے لفظ سے مراد کیا ہے کہ ایسا کپڑا جس میں اس کے بننے سے پہلے رنگ ہو یعنی پرنٹ وغیرہ دھاگے کا پرنٹ ہوتا ہے یعنی دھاگا نیلا پیلا ہے پھر ان کو ملا کے دھاریاں بنا لیئے پھول پتے بنا لیئے وہ تو اور بات ہے لیکن اگر کسی نے پلین سوٹ پینا ہوا ہے اور اس سوٹ کے اوپر تھپا لگوایا گیا ہے یا پھر کڑھائی کروائی گئی ہے یا اب جیسے پینٹنگ کا بہت آج کل فیشن ہے وہ کروا لیا گیا تو ایسی صورت میں یہ سب کچھ زینت میں آتا ہے یہ لباس نہیں پینا جا سکتا وَقَدْ رُخِسَ لَنَا اور ہمیں اجازت دی گئی کس بات کی اندت تہرے کہ پاک ہونے کے لیے پیریڈز کے بعد اِذَغْ تَسَلَتْ کہ جب غُسَلْ کرے اِحْدَانَا ہم میں سے کوئی ایک مِمْ مَحِيزِحَ اپنے حیث سے فِي نُفْزَتٍ ایک چُٹکی بھر مِنْ قُسْتِ اَزْفَارٍ قُسْتِ اَزْفَار لگانے کی یہ قُسْتِ ازْفَار ایک خوشبو کا نام ہے خُسْتِ اُودھ کو کہتے ہیں اور ازفار بھی ایک قسم کی خوشبو ہے زفار جو ہے ایک شہر تھا یمن کے علاقے کا اور وہاں سے خوشبو درامد ہوتی تھی یعنی وہاں سے اُودھ ہندی بڑی مشہور ہے یعنی انڈیا اور اِن علاقوں سے خوشبودار چیزیں سمندر کے راستے یمن کے ساحل سے مکہ مدینہ میں پہنچتی تھی اس لئے اس طرف منصوب کر دیا اس کو نبزہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا چھوٹکی بھر کوئی چیز ہونا نبزہ یعنی چھوٹا سا ٹکڑا کستِ ازفار کا جو تھا اس کو لگانے کی ہمیں اجازت تھی یعنی عدت والی عورت اس کو میک اپ کی اجازت نہیں خوشبو کی اجازت نہیں زینت والے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہاں پیریڈز کے بعد اگر وہ نہائے تو نہا کر کستِ ازفار یعنی کوئی بھی خوشبو جو ہے وہ اپنے جسم پر لگائے تاکہ پیریڈز میں جو خون کی بو ہے یا جو ایک گندگی کسی حالت ہے وہ ختم ہو جائے اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ان ڈیوڈرنٹس وغیرہ سرکھ لگائے جاتے ہیں کہ جس سے پسینے کی سمیل جو ہے وہ نہ آئے بعض خواتین کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کے پسینے کی جگہوں پر جسم سے شدید بو آتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بو کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے یعنی اس پر قیاس کر کے کہ اس سمیل کو ختم کیا جائے لیکن عام زینت کے طور پر ایک عورت جو خوشبو لگاتی ہے اس خوشبو کو لگانے سے منع کیا گیا وَكُنَّا نُنْحَا اور ہم روکی جاتی تھی خواتین ان اتباع الجناز جنازوں کے پیچھے جانے سے ہمیں منع کیا گیا کہ جنازے کے ساتھ میں جائیں قَالَ وَرَوَا حِشَام بِن حَسَّام اور کہتے ہیں کہ حشام بن حسان نے روایت کیا اس کی یہ سند بھی موجود ہے یعنی اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حفظہ سے عیوب نے روایت کیا لیکن یہاں حضرت حفظہ سے حشام بن حسان نے روایت کیا یہ صرف اس سند کو سوڑا سا سمجھنے کے لئے بات کریں بَاوُ دَلْكِ الْمَرْعَتِ بَاوُ دَلْكِ رَگَرْنَا مَلْنَا الْمَرْعَتِ عورَتْ کا نَفْسَحَا اپنے جسم کو یعنی عورت اپنے جسم کو رگڑ لے ازا تطہارت جب وہ پاک ہو من المحیزی حیثے یعنی جسم کو مل کر دھوئے یہ مراد ہے وَقَئِ فَتَغْتَسِلُ اور کس طرح دھوئے یعنی دھونے کا طریقہ کیا ہے نہانے کا پاک ہونے کا وَتَأْخُذُ فِرْسَتًا اور لے لے ایک پھایا یعنی ایک ٹکڑا روئی کا مُمَرْسَكَتًا جس کو مَسْك کی خوشبو لگی ہو فَتَتْتَبِعُ بِهَا پھر وہ پیچھے لگائے اس کو اثر الدمی خون کے نشان کے یعنی دھونے کے بعد اپنے جس جگہ سے خون نکلتا ہے اس جگہ پر یہ خوشبو لگائے مراد یہ ہے حَدَّسَنَا يَحْيَا قَالَ حَدَّسَنَا ابْنُ عُيَيْنَا عَنْ مَنْسُورِ ابْنِ صَفِيَةً عَنْ أُمِّهِ حَدرت عائشہ کہتی کہ ایک عورت نے سَأَلَتِ النَّبِيَةً صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا سوال تھا اَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيث کے حیث کے غُسْل کے بارے میں فَأَمَرَحَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کئی فَتَخْتَسِل کہ وہ کس طرح نہائے یعنی اس کو بتایا کہ کس طرح نہائے گی کیسے پاک ہوگی قالہ آپ نے فرمایا خوی فرستن ممسکن لے لو روئی کا ایک ٹکڑا مسک لگا ہوا فَتَتَحْرِ بِهَا پھر پاک ہو اس کے ساتھ یعنی طہارت کب مکمل ہوگی جو صرف پانی سے نہیں ہوگی بلکہ خوشبو لگانے سے قالت کہنے لگی کی فَتَتَحْرُ بِهَا اس کی سمجھ میں بات نہائی میں کس طرح پاک ہو سکتی یعنی خوشبو سے میں کیسے پاکی حاصل کروں گی قالت تَتَحْرِ بِهَا آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کرو قالت کیفہ تَتَحْرُ بِهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بات کر رہے تھے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی قالت سبحان اللہ تَتَحْرِ آپ نے فرمایا سبحان اللہ اپنے آپ کو پاک کرو یعنی ظاہر ہے کہ اس سے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پیریٹس کے بعد نہا کر اگر خوشبو لگانا ہے تو کیا مراد ہے اس سے فَجْتَبَسْتُحَا اِلَيَّ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا فَقُلْتُ تو میں نے کہا تَتَبَّعِي بِهَا اَسَرَ الدَّم تَتَبَّعِي یعنی پیچھے لَا بِهَا سَاتھُسْكَ اَسَرَ الدَّم خون کے نشان کو یعنی خون کے مقام پر اس خوشبو کو لگاؤ مراد یہ ہے باب غسل المحیث ہے اس کے غسل کا بیان کہ کس طرح نہایا جائے وہی حدیث آئے گی صرف اس کو ریڈ کروں گی حدثنا مسلم قال حدثنا وحیب قال حدثنا منصور عن امہی عن آئشتا ان امرأتا من الانصار قالت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف اغتسل من المحیث قال خزی فرصتا ممسکتا وتودعی سلاسا ثم انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیاء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے سوال سے شرم آئی فَآرَدَ بِوَجْهِهِ تو آپ نے اپنا مو موڑ لیا او قال تودعی بحاق یا آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو کرلو یعنی پاکیزگی حاصل کرو فَأَخَسْتُهَا تو میں نے اس عورت کو پکڑ لیا فَجَذَبْتُهَا اور اسے کھینچ لیا فَأَخْبَرْتُهَا پھر اس کو سمجھایا بِمَا يُرِيدُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے باب امتشاط المرأت اند غسلہا من المحیص امتشاط کنگی کرنا کنگی کرنا عورت کا نہانے کے بعد حیث سے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شہاب انعروتا انا عائشة قالت اہللتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے احلال کیا یعنی مراد ہے احرام پہنا تکبیر پڑھی حج کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی حجت الودا حجت الودا کے موقع پر فَقُنْتُ مِمْمَنْ تَمَتَّا تو میں ان لوگوں میں سے تھی جو حج تمتو کر رہے تھے تین طرح کا حج ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فرد ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتا ہے تمتو فرد یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کرنا اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو تمتو ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لینا جس طرح عموما ہم لوگ پاکستان سے جا کے کرتے ہیں اور قرآن کیا ہوتا ہے کہ ساتھ حدی کو لے کر جانا یعنی قربانی ساتھ لے کر جانا عمرے کے بعد احرام نہ کھولنا عمرے اور حاج کو اکٹھا ہی ادا کرنا تمتو میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر آٹھ تاریخ کو دوبارہ احرام پینا جاتا ہے یہ فرق ہے تمتو اور قرآن کا تو کہتے ہیں کہ میں ان میں سے تھی جنہوں نے حج تمتو کی نیت کی تھی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میرا ارادہ پہلے صرف عمرہ کرنے کا تھا اور دوبارہ مجھے احرام تہننا تھا حج کے لیے اب ہوا ان کے ساتھ کیا کہ جب یہ حج کرنے کے لیے گئیں عمرے کی نیت سے تو ان کو پیریٹس شروع ہو گئے عمرہ نہ کر سکیں اس لیے یہ تمتو کا لفظ لارہی ہیں وَلَا يَسُقِ الْحَدِيَا اور نہ لے گئے لوگ اپنے ساتھ قربانی یعنی تمتو کا جنہوں نے ارادہ کیا تھا وہ لوگ قربانی ساتھ میں لے گئے ایک عام قربانی ہوتی اور حدی وہ قربانی ہوتی حدی ہے جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَازَتْ تو انہوں نے کہا کہ ان کو حیز آ گیا وَلَمْ تَطْحُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةٌ اور پاک نہ ہوئی یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا یعنی پیڈرز ایسے شروع ہوئے کہ عرفہ کے دن جا کر پاک ہوئیں یہ عرفہ کے دن کی بات اس لیے کی گئی کہ عمرے کا وقت ختم ہو گیا عمرہ نہ کر سکیں باقی سب لوگوں نے عمرہ کیا پہلے پھر اس کے بعد دوبارہ احرام تائم کر حج کی طرف گئے فَخَالَتْ تو کہنے لگیں یا رسول اللہ حَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةٌ یہ عرفہ کی رات ہے یعنی رات آ بھی یہ صبح عرفہ ہے وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتْتَعَتُ بِعُمْرَةٍ اور میں نے تو عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا عمرے سے فائدہ اٹھانے کا احرام پہنا تھا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَمْ تو آپ صلی اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَمْ نے فرمایا اِن قُدِی رَأَسَكِ اپنا سر کھول لو نون قافضاد نقض ہوتا توڑنا یعنی کھول لو یعنی اپنی چھٹیا کھول لو وَمْتَشِتِ اور کنگھی کر لو وَأَمْسِكِ اور رُقِی رَحُو اَنْ عُمْرَةِكِ اپنے عمرے سے یعنی اب یہ نہیں کہ لوگ عرفات جا رہے ہیں اور تم عمرہ کرنے جا رہی ہیں یعنی اب نہیں عمرہ کرو کیا کرو اپنا سر کھول لو کنگھی کر لو فَفَعَلْتُ تو میں نے ایسا ہی کیا فَلَمَّا قَدَيْتُ الْحَجَّ جب میں نے حج پورا کر لیا عمرہ عبد الرحمن تو میرے بھائی عبد الرحمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لَيْلَةَ الْحَسْبَةِ لَيْلَةُ الْحَسْبَةِ حَسْبَةِ کی رات کو اور یہ حسبہ کی رات جو ہے یہ تیرمی یا چودمی رات ہوتی ہے ذلحج کی یہ یہاں سے وادی محسب ایک جگہ ہے وہاں لوگ آکے ٹھہر جاتے ہیں جب سارا حج کر لیتے ہیں تو فارغ ہو کے سب وہاں جمع ہوتے ہیں فَأَعْمَرَنِ تو عمرہ کروایا مجھ کو کس نے میرے بھائی نے لے جا کے منت تنعیم تنعیم کی جگہ سے تنعیم سب سے زیادہ قریب ہے مکہ کے حدود حرم میں سے جس پر احرام باندھا جاتا ہے یہ تقریباً تین میل دور ہے اور مکہ کے حرم کی حد ہے وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد آئیشہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ سے حضرت آئیشہ نے عمرے کا جا کر احرام پینا تھا اور آ کر عمرہ کیا باقی صحابہ اکرام میں سے کسی نے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا کیوں اس لیے کہ آپ جاتے تو کوئی اور پیچھے رہتا ہے اور اگر سارے کرنے چلے جاتے تو عمت میں بڑی مشکت ہو جاتی کہ جو کوئی جا کے حج کرے وہ بعد میں وہاں سے ضرور عمرہ کریں جیسے اب بھی بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں چونکہ حضرت آئیشہ نے بعد میں بھی کیا تھا اس لیے ہم بھی کرتے ہیں تو کرتے رہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اس لیے ہم نہیں کریں تو وہ نہ کریں ایک کو حضرت آئیشہ کے اتباع کا ثواب ملے گا اور دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا آپ جس کا چاہیں کر لیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ مکان عمرتی میرے عمرے کی جگہ اللہ تی نہ سکتو جہاں سے میں نے احرام باندھا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عمرہ جو خاص طور پر وہاں سے کیا جاتا ہے ان معذور عورتوں کے لیے ہیں جو جاتے ہی عمرہ نہ کر سکیں عمرے کی سعادت سے محروم نہ رہیں اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے جذبات کی اس کے احساسات کی اس کی دین کے شوق کی اللہ کی عبادت کی کس طرح قدر کی اور ان کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑو نہیں تو نہ سہی نہیں ہوا تو کیا کفر ہوا اب بس کرو چلو گھر چلتے ہیں میں اتنے سارے صحابہ کرام کو تمہارے لیے بٹھا کے رکھوں کوئی ایک دو تھوڑی تھے حج کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے سب کو انتظار کروایا کہ حضرت عائشہ عمرہ کر کے آ جائیں پھر وہاں سے روانہ ہوں گے اس سے آپ دیکھیں کہ عورت کی کیا اہمیت ہے اور اگر اس کو ایک جگہ نقصان ہو گیا ہے تو دوسری جگہ فائدہ بھی بہت ہے کھولنا عورت کا اپنے بالوں کو حیث کا غسل کرتے وقت یہ جو پہلے تھا نا کہ اپنا نہانے سے پہلے بال کھول لو اور کنگی کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حیث سے نہانا ہو تو اس وقت پورے بالوں کو اچھی طرح کھول کے نہانا چاہیے جب شاور لینا چاہیے کیونکہ جناوت کے بعد نہانے کے لیے پورے بال دھونا ضروری نہیں ہے صرف سر کی سکن گیلی کرنا کافی ہے جسے پیچھے آپ نے حدیث میں پڑا لیکن یہاں آپ نے خاص طور پر سارے بال کھولنے کو کہا آپ بھی دیکھیں پتھانوں کے ہاں وہ چھوٹی چھوٹی میڈیا کرنے کی عادت ہوتی افغانیوں کے ہاں خصوصا اور بعض قبائلی عورتیں جو ہیں اسی قسم کے بال باندھ کے رکھتی ہیں تو عام حالات میں تو اگر وہ نہیں کھولتی اور صرف سر بھگھو لیتی ہیں تو کافی ہے لیکن اگر پیریرز کے بعد ان کو نہانا ہے تو ان کو وہ سب کچھ کھولنا پڑے گا اور کنگی کرنی پڑے گی تاکہ سارے بال برابر ہو جائیں اور یہ اس لیے برابر کرنے کو کہا گیا اور درست کرنے کو کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے جڑے ہوئے ہو بال اور پوری طرح صفائی نہ ہو سکے یا بال کہیں جمع ہوئے ہو یا سر پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس سے پانی نہ پہنچ سکے تو کمی کا حکم دیا کیونکہ اس زمانے میں عورتیں اپنے بال سوارنے کے لیے بنانے کے لیے ایک گوند کا استعمال کیا کرتی تھی جس سے وہ بال چپکاتی تھی کھڑے کرنے کے لیے یا بٹھانے کے لیے بہرحال اور وہ بعض وقت سکن کے ساتھ بھی چپک جاتی تھی سر کے کسی خاص حصے تو اگر بالوں کا جمگٹا یا گچھا بندہ ہوا ہو تو اس صورت میں بھی غصل جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہو سکتا اس لیے ماب بخاری یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں کہ ایسی طہارت حاصل کرتے وقت بالوں کا پوری طرح کھلا ہونا اور پھر کنگی بھی کیے ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ کنگی ضرور کرے لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو سر پہ لگی ہوئی ہے چپکی ہوئی ہے جو پانی کو سکن تک نہیں پہنچنے دے گی موسیقی